چودہ تاریخ ہے پدر بھی شب ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور پتاکے چھٹ رہے ہیں ظاہر ہے بدبو آ رہی ہے پتاکوں کی بدبو ہوتی ہے فرشتے رحمتیں لے کر آ رہے ہیں یہ پتاکے چھوڑ رہے ہیں ظاہر ہے بدبو بھی آ رہی ہے پتاکے بھی چھٹ رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ توبہ و استقفار کے لیے اللہ کے گھر میں مسجد میں حاضر ہوں پتاکے چھوڑ کر فرشتوں سے خود بھی دور ہو رہے ہیں اپنے سے ان کو بھی دور کر رہے ہیں اسی لئے علماء نے فرمایا کہ یہ اسراف ہے پتاکوں کا چھوڑنا آتش بازی کا کرنا یہ اسراف ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے جب اتر رہے ہیں ان کا استقبال کیسے ہو یہ ہے نہیں مصلحہ کہ ایک آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں جب آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں اس کا استقبال کیسے کر رہے ہیں آئیے آئیے تشریف لائیے معزز مہمان ہیں ایک عالم دین ہیں پیرو مرشد ہیں خاص قریبی ساتھی ہیں شادی ہو رہی ہے تو براتی آ رہے ہیں آپ براتیوں کو کس طرح استقبال کرتے ہیں وہ آپ خود آپ کو معلوم ہے پاچھے آدمی گھر والے پھولوں کے ہار لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں ہر آنے والے براتی کے گھلے میں ہار ڈالتے چلے جاتے ہیں آئیے تشریف لائیے آئیے تشریف لائیے ہار ڈالنے ہیں استقبال کرتے ہیں فرشتوں کا استقبال کیسے ہوتا ہے پٹاخے چھوڑ کر بردو پھیلا کر آدش بازی چھوڑ کر نہیں فرشتوں کا استقبال اس طرح ہوتا ہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور ہم ہی دھال اللہ کا ذکر کر رہے ہیں فرشتے اتر رہے ہیں اور دونے تو سلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں فرشتے اتر رہے ہیں اور استقبال کی تصویر پڑھی جا رہی ہے تو فرشتے اگر ادھر آس پاس سے گزردے نبی والے ہوں تو گزرتے ہوئے اس آدمی سے ملتے ہوئے اس کو دعا دیتے ہوئے ضرور جائیں گے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو رہا ہے یہ فرشتوں کی استقبال کا طریقہ ہے اب کتنا بدنصیب ہے وہ شخص اب اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہوگا کہ اس کے گھر پہ مہمان آ رہے ہیں فرشتے آ رہے ہیں فرشتے خوشمو کو بسند کرتے ہیں سب سے بڑی خوشمو ذکر الہی کی ہے ذکر الہی کی خوشمو کا عالم یہ ہے رب العالمین جل جلالہو عمان والو ارشاد فرمانتا ہے مسئل کلمت طیبت تشجرت طیبت اصلها ثابت وفرها فی السماء شاخ درخت خوشمو دار درخت جس سے خوشمو آ رہی جس کے شاخیں پھیل رہی جس کے سائے میں آدمی بیٹھ سائے ادھر آپ نے کلمہ شریف پتھا ادھر آپ نے ذکر الہی کیا اس کا ایک درخت سائے دار مل گیا جو یہاں بھی آپ کے لیے سائے کا باعث بنے گا اور قیامت کے دن بھی سائے کا باعث بنے گا فرمو حافظ سماحوش کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہے تو جب ذکر الہی ہوتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے فرشتے آتے ہیں اور جب فرشتوں کا استقبال نہیں ہوتا ظاہر فرشتے اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہاں تو گڑی گربڑ ہو رہی ہے بدبو آ رہی ہے یہ لوگ آتش بازی میں مسئلک ہیں یہ لوگ ذکر الہی نہیں کر رہے ہیں یہ تو لہو اللعب میں کھیل اور کود بھی لگے ہوئے ہیں اس طرح سے بیجا ہے اسی لیے جو پیسہ آتش بازی پر پتاخوں پر ان بےہودگیوں پر خرچ ہوتا ہے وہ حرام ہے علماء نے فرمایا حرام ہے رب العالمین جل 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 روح عمال والو ارشاد فرماتا ہے ان المبزرین کاروحو اخوان الشیاطین تبزیر اسراف بیجا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں آتش بازی میں آگ میں پیسہ زائے کرتے ہیں آتش بازی لوگ شادی اور بیعہ کے موقع پر کرتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے اسراف ہے شادی بیعہ کے موقع پر بھی آتش بازی پتاخوں کو چھوڑنا جائز نہیں ہے شرعی طور پر اور اسی طرح سے خاص طور سے شبی برات پر یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں ان کا استقبال کرو اور ان کا استقبال اس طرح سے کرو کہ ادھر سے فرشتے جب رحمتیں لے کر اتر رہے ہو تو تم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہو ذکر اوپر بلند ہو رہا ہو تو اوپر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہو فرشتے ان کو لے کر اتر رہے ہو تو جو لوگ آتش بازی کرتے ہیں گناہگار بھی ہوتے ہیں اور فرشتوں کی بدعائیں بھی لیتے ہیں کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں فرشتے بدعائیں لیتے ہیں کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کیسے جادل لوگ ہیں ہم رحمت لے کر اتر رہے ہیں اور یہ ہم کو واپس کر رہے ہیں